موسیقی بقصص الانبیاء المرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ سلام علیہ السلام محمد 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 والصلاة والسلام والتحیت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الأحمد اعنی بالقاسم محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد طالب محمد وعلى روحه بنفسه وساحره ومسیقه سیدنة قیائب اللسفیع مولا المغالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ محمد صلی اللہ محمد طالب محمد وعلى اوسیائه لا سیما بطیت اللہ صلی اللہ محمد روحی ورواحه لعالمین للتراب من قدمه للفداء واللعنت الدائمت على رخدائح مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قالا علی بن ابي طالب اللہ محمد عادی بٹائح محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلى اور اوسیقا نحض بلہا کے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے جس میں جنابِ امیر کچھ اپنے مطالق بیان خبرات کرتا ہے بے زبانِ دیگر فضائلِ علی بے زبانِ علی مولانا اس میں چند جملے فرمائے ہیں کہ ردینہ ہم راضی ہیں ان اللہ کی تقسیم پہ انقضاء ہی جو اس نے فیصلے کی ہے مصفی راضی ایک اور دگا پر جنابِ امیر کا شیر بھی ہے بہت پیارا ماشاءاللہ بسم اللہ 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 فرماتے ہیں ردینہ بسم اتر جبارِ فینہ ہم جب بارین اللہ سبحانہ وتعالی کی تقسیم پر راضی ہیں لنا علم وللآعداء معلوم کہ اس نے جب تقسیم کیا تو ہمیں علم دی دیا ہمارے دشمنوں کو دولت دی فَإِنَّ الْمَالَيَفْنَاً قَرِي وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ توجہ ہے مولا کے چار مثلیں دوہرارہ دوبارہ کے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآعداء معلوم فَإِنَّ الْمَالَيَفْنَاً قَرِي وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ کہ ہم جبار کی خدا کی تقسیم پر راضی ہیں اس نے ہمارے لیے علم چنا ہے دشمنوں کے لیے مال چنا ہے بے شک مال دولت ان قریب فنا ہو جائے گا علم کو لا زوال ہے علم لا زوال ہے اسے کوئی بھی زوال نہیں آئے گا عجلال کرامی جن کا علم ہو اس علم کو زوال نہیں وہ جو علم والے ہیں انہیں کیسے زوال یہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہیں اور کہا کہ ہم نے کبھی بھی شکوا نہیں کیا جس طرح سے نظام چلتا رہا تو اسے خطبے کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں اور میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جس نے جناب رسالت محب کی تصدیق کی جو صادق نبی کی صداقت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے سننا تو جائیں گے اہلی ویت کے عنوان سے پیش کیا تھا جناب امیر سے صرف متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے سب سے پہلے تصدیق کی جو پہ امبر نے کہا میں نے کہا کہ یہ صادق ہے بھائیوں نے پوری بحث کی کہ بڑوں میں کون بچوں میں کون غلاموں میں کون خواتین میں کون بھائی تخصیم کی ضرورت ہی نہیں میں نے شہدوزی نرز کیا تھا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لائے کون بات نے ایمان لے کہ آیا بڑوں میں یہ غلاموں میں وہ بچوں میں وہ خواتین میں وہ ہم جناب امیر کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہو کریڈٹ دے دو کہ پہلے یہ ایمان لائے گھبر آکے سن رہے ہیں بزرات جسے چاہو پہلے کہتو میں کہتا ہوں مسلمانوں جسے چاہو پہلے کہتو کہ یہ پہلے اسلام لیا ہے یہ پہلے ایمان لے کیا ہم اپنے مولا کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں تم بجائے اس کے کہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کے لیے کہو کہ نہیں بچوں میں علی پہلے ایمان لائے چھے بڑوں میں بڑوں میں وہ غلاموں میں وہ مسورات میں وہ ہم کہتے ہیں جنابِ امیر کو ہم ویڈراؤ کر رہے ہیں جسے چاہو تم کریڈٹ دے دو توجہ ہو سارے مجھے کی میرے ساتھ جسے چاہو کریڈٹ دے دو خونے دگر پیش کر رہا جسے چاہو کریڈٹ دے دو ہم جنابِ امیر کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں میں خود قسم دھا کے کہتا ہوں میں کہنا ہوں کہ امیر المملین ایمان لائے خدا کی قسم علی ایمان لائے مصطفیٰ کی قسم علی ایمان لائے مرتضیٰ کی قسم علی ایمان لائے بہ ایمان وہ ناتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو بہ جو حضرت نے کی رہا میں جنابِ امیر علیہ السلام فرمانا اول من صدق رسول اللہ میں نے سب سے پہلے تصدیق کی اب آئیے ذرا لفظ اسلام میں نے کہا نا کہ کوئی چیز چورانے کی اجازت نہیں ہے چاہے القاب ہی کیوں نہ ہو القاب بھی چورانے کی سنیں گے اسلام میں القاب بھی چورانے کی اجازت نہیں جنابِ امیر کے بہت بڑے بڑے القاب ہیں اور آپ نے خود فرما جاہاں میں ترمیزی کی اندر ہے کہ علی نے بھی طالب کہا کرتے تھے انا صدق الارب اکبر و انا الفاروق الازم و لا يقولو بعدی الا القدب میرے علاوہ جو بھی کہے میں صدق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہو اطلابِ امیر صلی اللہ علیہ السلام فرما دے میں صدق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں اب آئیے ذرا اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ اسمال کی ہیں کہ کون کون صدق امیر سے پہلے کہ صدق سے مطالب پیش کروں اور بھی القابات ہیں میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں صدق سے مطالب پیش کروں آپ میں سے صرف یہ موضوع رہے گا صداقت کہ موکمنٹ کو بھی صادق ہونا چاہیے لیکن جنابِ امیر صدق اکبر اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو لیکن اس سے پہلے کے بعد تو آگے پڑھا ہوں ایزا نگرامی بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے اپنی ذاتی ملکیت پہ سخاوت دکھانا اور ماضح ہو رہا ہے کہ غنی کون ہوتا بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی بڑے بات نہیں ہوتی ہے کہ بیت المال ہے جس کو چاہیں انسان تقصیل کرتے اپنی عزیز کو دیتے کسی رشدار کو پیسہ دیتے بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ذاتی ملکیت اور انسان خرچ کرے راہ خدا کے اندر وہاں سے مدہ جلتا ہے کہ کون کتنا سخی ہے توجہ ہے میرے ساتھ تو بہت سے لوگوں نے بہت سے مسلمانوں نے بڑے بڑے علماء نے ذلفقار کے بے انتہا فضائل لکھے یہاں تک کہ جناب امیر کے اتنے فضائل نہیں لکھے کتنے ذلفقار کے لکھتے ہیں انہیں توجہ ہے یا نہیں وہ جفرات کو اس حد تک جناب امیر کا بخصہ کہ ذلفقار کے فضائل لکھتی انہیں دو صفحے کے جناب امیر پہ دو سطرے بھی زیادہ نہیں لکھے تو کہا کہ جب اتنے ذلفقار ایسی تلوار تھی آسمان سے نازل ہوئی دو مو سے اس کے توجہ ہے تو سر مرے کانات سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خدا تلوار کے اس کے دو مو کیوں ہیں تلوار کے تو ایک مو ہوتا آسمان سے آئی ہے اور اس کے دو مو تو کہا کہ اس کے دو مو اس بات کی علامات جائیں یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے تلوار تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے دو مجھو تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے یہ حق کو بھی بہچانتی ہے باطل کو بھی ہر آدمی کے ہاتھ سے بلند نہیں ہوتی اسی کے ہاتھوں میں آتی ہے جو حق و باطل کی تمیز رکھتا ہو تو جو حق و باطل میں تمیز رکھتا اسے کہا جاتا فاروق جو حق و باطل میں تمیز رکھتا اسے کہتے ہیں فاروق فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے لئے سلفقار آئے یا وہ ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے تویدانہ کرامی کے فاروق اعظم وہی ہوگا جس کے لئے سلفقار ناظر ہوئی اور سلفقار سب نے لکھا کہ میدان اہد میں ناظر ہوئی میدان اہد سب کے ذہنوں میں ہے کہ میدان اہد کے اندر سلفقار ناظر ہوئی جب کسی مردود یہی کہا ہے صحابہ نے تو ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا میں کہتا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان نہیں تھا صحابہ نے کہا شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا میں کہتو جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان لے تھا نعرہ لگایا ایک آدمی نے کہ ماتا محمد محمد مارے گئے سب کے سام ایک دوسرے نعرہ لگایا ہے فررو بھاگو فررو یعنی فرار کرنا ہی بھاگنا ہے جناب امیر نے ایک مرتبہ فوراً احد کے میدان پر چڑھے جناب سرور کعنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور آغاز دے کے حادہ محمد رسول اللہ حادہ محمد رسول اللہ حادہ محمد رسول اب سمجھ میں آرہا یہ حادہ یہ رہے اللہ کی رسول محمد مصطفیٰ یہ رہے اللہ کی رسول محمد مصطفیٰ اب سمجھ میں آیا غجیر میں پیمبر نے ہاتھوں پر کیوں جانتے کہا اور جو ہیں میرے صاحب اور جناب سرور کعنات نے بھی کہا یا علیہ آپ نے اس وقت رسالت کا تعرف کروا چاہاتھ میں ولایت کا تعرف کروا اور آپ نے بھی کہا تھا حادہ وہاں پہ اشارہ میں بھی کہہ رہا من کنتو مولا فہازا آلی یون مولا جس جس کا میں مولا ہوں تو اس کا آلی مولا ہے پیدا نہیں کہا وہاں پہ ودیر حقم کے بیدان کے اندر سے نہیں مجھے صرف مہت کے بیدان کے دو جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب سب جا رہے تھے جناب امیر نے ہاتھوں پہ جناب سنور نے کہنا تو لوگوں نے پوچھا بھی کہی آلی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے کہی آلی جب سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے کہا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے چھے کہ وہ کیوں بھاگے میں پھر بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا وہ کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں بھاگے تھے کہ بھئی آدمی نے نعرہ لگا دیا محمد تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا رہے نہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے تو جناب امیر سے پوچھا یا علیہ باب بتائیے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے کہا جب میں نے سنا نا رسول خدا مارے گئے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ کیا ہو کہ جو اب آپ کے سمجھ میں آیا اوروں میں اور علی کا فرق کیا ہے کہ جناب امیر نے کہا کہ جنب سرور کائنات اگر ان کی شہادت ہو کے تو جینے کا فائدہ نہیں تو آپ نے ڈٹے رہے میتان میں ایک مرتبہ سرور کائنات اب ہی میں خود جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ کے آیا ہوں کہ اہد کے پہاڑ پہ روایات میں تھا کہ ایک مرتبہ پہاڑ کھلا اور جناب امیر نے سرور کائنات تو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہاں پہ حفاظت رہے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے پڑھ کے شہید کر دے تو میں گیا دیکھنے کے لیے تو یقین مانی آج بھی پہاڑ میں فاصلہ ہے اور ادھر کا حصہ ادھر سے جب دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ جدہ ہوا ہے جہاں پہ جناب امیر نے کہا اکیلہ ساری فوج سے سرور کائنات تو کیسے میں جاؤں گا تو ایک مرتبہ پورے پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ جیسا آپ کہیں یاد پہاڑ کھلا جو جو حج میں جائیں گے عمرے میں جائیں گے جائیے گا میدانی احد کے اندر جا کے دیکھنی کہ پہاڑ کھلا وہاں پہ ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑا کہ جناب امیر نے پوری فوج کا اکیلے مقاملہ کیا ہاتھ میں لوہے کی تلوار تھی ساری فوج ایک طرف تھی جناب امیر کی ایک لوہے کی تلوار لوہے کی تلوار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساری فوج کو روک سکت اعلی کے بازوں میں طاقت تھی مجھو جناب امیر کی ہاتھ میں تلوار ہے ظلمکار نہیں تھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی ہاتھ کے اندر لوہے کی تلوار مجمع کو روکا لیکن لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی جب لوہے کی تلوار ٹوٹی تو دشمن میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اعلی پہ حملہ کرے دلوان ٹوٹ چکی ہے دشمن میں حمد نہیں کی حملہ کرے کیونکہ سامنے علی ہے شاید اللہ معبال نے اسی مقام کے لئے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ملو تو بہتیغ بھی لاتا ہے زبان جناب امیر نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا تلوان ٹوٹ چکی لیکن مجمع رک جاتا پوری کی پوری فوج رک جاتی جناب امیر نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے سرور کائنات کو دیکھا کہا یا رسول اللہ میری تلوان ٹوٹ گئی تو جناب حبیب خدا نے ایک خجور کے طرف کی تہنی کو دوڑ کے جناب امیر کی طرف بے گا کہا یا علی سے مقابلہ کیجئے کوئی اور ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ ان کی لوہے کی تلوان ہیں یہ اور خجور آپ دیکھتے ہیں کہ لگڑی بھی نہیں ہوتی چھال کی طرح سے ہوتی بہت نرم ہوتی ہے کہا میں اس سے کیسے مقابلہ کرو رکھا وہ ٹوٹ گئی دوسری مرتبہ پھر اسی سے مقابلہ کیا دیسری مرتبہ جب چہنی چھوٹی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا رحمت پروردگار کو جلالہ ہے جلالِ خدا کو جلال وہاں سے کہا جبرائیل چند سے سلوکار لے اور جا جا کے علی کے ہاتھ میں دے دے وہاں سے جناب جبرائیل چلے اور قصیدہ پڑھتے جا رہے تھے لا فتا اللہ علیہ اب علیہ 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 حید 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 اب علامہ اکمال نے فارسی میں اس مقام کے لئے بھی شیر کہا شاہ مردان شیر یزدان عُغتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ صرف کا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تلوار تھی جو حق و باطل میں تمیز کرتی تھی ٹھیک ہے تلوار خاص تھی لیکن خاص تحفے خاص لوگوں کے لئے ہوتے ہیں حیدہ نہیں بات پہنچ رہے ہیں حید حید خاص تلوار تھی اس لئے خاص کے لئے تھی تو جارے اکرامی جس کے ہاتھ میں ذل فقار ہو وہ فاروق کا عظم ہوگا جو حق و باطل میں تمیز کرے یہ کوئی اور ہوگا مجھے مجبور کر رہے ہیں کچھ کہنے کے جس کے ہاتھ میں ذل فقار ہو جس کے لئے ذل فقار نازل ہوئی ہو وہ فاروق اعظم کہلائے گا یا جو پوری زندگی کہتا رہا ہوں کہ لولا آلین ہاں اگر علی نہ ہوتے تو میں حالات ہوجاتا ہوں جب تلی بات ٹھوہ ہو جاتے ہیں مہین کچھ پڑے ہیں میں نے کہا نا آپ حضرات مجبور کر رہے ہیں مجھے ہیں خویدانا کرامی میں یہ صرف اور صرف ایک جملے کو پیشت کیا ہیں دو مہینہ بات پیشت کر چکا ہوں جو آج میں نے کہا تا صدیق سے مطالب وقت اندر باتوں میں مکمل کروں گا کہ اب قرآن نے لفظ صدیق استعمال کیا سنیں گے نا آج جو دادا گھبر آ رہا وہ پہلے کرا جائے تو ایدان کے راہ میں میں بیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں مطالب کو لفظ صدیق آیا قرآن کے اندر اللہ نے انبیاء کے لئے تبی گفتگو کی وہ انبیاء کو کہا انہو کہانا صدیق النبی بیشہ کہ وہ صدیق نبی تھے تو سارے انبیاء صدیق ہیں سارے انبیاء صدیق ہیں لیکن دو انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا ہے صدیق کہہ کے ابراہیم اے صدیق اے ابراہیم صدیق یوسف اے صدیق اے یوسف صدیق لیکن العمدہ میں اور سنی شیعہ کتابوں کے اندر پیمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کے علاوہ تین صدیق ہے مہت دھورا کے سننا میرے برمانا آج میں پیش کر کے رہوں گا اب تو آخرین کے مجال سراتفی مجلی سے اور آخری مجلز جمعے کے دن ہے اسی رات کو میری فلائٹ ہے جلدی آ جائے گا اس میں میں پہنچنا اس لیے جلدی آئیں گے تو میں پیش کر پا ہوں گا بتا لیں جمعے کے دن مجلز بہت جلدی ہوگی اسی رات کو میری فلائٹ ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اے دارا کی رامی اب یہ ساتھ مجلز گئے تو پیش کر رہا ہوں کی طرح اب اے امیر کا فرما میں سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے یہ نہیں کہا دنیا میں کہ سب سے پہلے نہیں مجمع کہ سب سے پہلے سرور کعنات کی تصدیق کرنے والا میں ہوں جب اللہ نے کہا یہ میرا رسول ہے میں نے تصدیق کی ہاں یہ رسول بہر بہار الانوار کے جلد نمبر سولہ کے تصفے پر لکھا ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کھون تو نبیاں و آدم و بین المائے وقتی میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی کی پانی پانی تھا اسی دھرد میں اسی صفے پر لکھا ہے جناب امیر کا فرما کھون تو ولیاں و آدم و بین المائے وقتی رسول خدا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا جناب امیر نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا آنی نہیں میں اس وقت بھی ولی تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت چھی لیکن ولی نہیں ہوں گے نہیں کہا نہیں میں اس وقت ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا بتا نہیں تھا وہ جو ہے یا رو جو جانے کی رہے میں میں صدیق کو پیش کر رہا انہوں کہا نا صدیق اور نبی ہر نبی کے لئے لانے کا صدیق ہے لیکن پیمبر اسلام نے فرمایا انبیاء کے علاوہ تین صدیق پہلے وہ جس نے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی گواہی تھی حضرت 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 پہلے فرعون کے اندر ایک صدیق جس نے گواہی تھی جناب موسیٰ کے لئے کا دوسرے جناب حبیب اللہ جان جناب عیسیٰ کے زمانے میں سورہ یاسین اگر ذہنوں میں آگئی ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جناب عیسیٰ کی طرف سے مرسلین گئے انتاقیہ انتاقیہ ترکی کے اندر بستی ہے شہر اس کا نام ہے پہنچے تو بستی والا نے کہا کہ انتاقیہ نابیکم ہم آپ کی وجہ سے نخصت محسوس کرتے ہیں کہ آپ آکے کہہ رہے ہیں یہ بودھ غلط ہیں بودھوں کی پوجہ نہ کرو یہ خدا کو مانو نہیں ہم نہیں مانیں گے تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کو قتل کرتو انہیں رجل یعنی پتھر مارنا کے جان سے مارتو تو ایک مرتبہ وجہ رجل من اقصر مدینہ جیسا کا بستی کے دوسرے سرے سے ایک رجل آیا توجہ ہو خیبر میں بھی مرد آیا اور مدینہ کے دوسری شہر کے دوسرے حصے سے ایک مرد آیا حضرت حبیب ندر نام حبیب حدیث میں آیا قرآن میں نام نہیں آیا اللہ نے کہا کہ مرد آیا اللہ نام نہیں بتاتا صفات بتاتا اللہ نام نہیں بتاتا صفات بتاتا صفات تلاش کر کے نام خود تلاش کرو اگر اللہ نام کہتا ہے علی کا تو ہر آدمی کہتا ہے میں علی یہ علی وہ علی اللہ نے کہا میں صفات بتاؤں گا سوائے علی ابن بھی چالب کے کسی میں نہیں ہوگی سوائے علی ابن بھی چالب علیہ السلام کے کسی میں کوئی صفات نہیں ہوگی جو اللہ صفات بولان میں بتایا تو ایک مردمہ کہا کہ دوسرے سرے سے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے ایک مرد آیا رجل یہ صفات بہت تیزی سے پہنچے جنابِ حبیبِ نجا اور کہا کہ بھئی مت مارنا ان انبیاء کو میں گواہی دیتا ہوں تو جنابِ سرورے کہنا کہتے ہیں جو صادق انبیاء کی تصدیق کرے وہ صدیق سچائی کی تصدیق کرے وہ صدیق ایک مرد آیا حضرت حبیبِ نجا ان کی قوم نے انہیں پوئے میں پھیک دیا پتھر مار مار کے جان سے ان کو شہید کر دیا تو سارے کے سارے ملائکہ کے لیے وہ جگہ چھمکتی ہے کا پرورٹ دکھا رہا کیا ہے یہاں کہا حبیبِ نجا اب قرآن میں ان کا جملہ لکھا کہ شہادت کے بعد جو انہوں نے کہا اللہ نے یاسین میں لکھا سورہ یاسین قلبِ قرآن ہے کہ یا نجا قومی یا علمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری امت کو پتا ہوتا اللہ نے میرا کیا مقام بنایا اس نے مجھے مکرمین میں قرار دیا تو دوسرے صدیقِ حضرت حبیبِ نجا توجہ ہو پھر مہمبر ورماتی ہے کہا تیسرا صدیق علی ہے وہ ہے صدیقِ اکبر کہا علی ایسے کہا سارے کے سارے انبیاء کے جو تصدیق کرنے والے کہا ان میں سے یہ تین ہے صدیق ان دونوں کو صدیق اور علی ہے صدیقِ اکبر جو سب سے بڑے نبی کی صداقت کی تصدیق کرے وہ صدیقِ اکبر میں نے جملہ کہہ دی ہے مجھے بضاحت کے لیے دلینوں کو پیش کرنا ہوگا اگر سننا چاہیں گے دلین پیش کروں گا سنیں گے تمام ذرا تو اب ایک منطبہ سنوارے کائنا کہا علی ہے صدیقِ اکبر جنابِ امین خود بھی فرما دیتے انہا صدیقِ اکبر میں صدیقِ اکبر سارے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق جنابِ امین ہیں صدیقِ اکبر صدیق کون ہوگا جس کی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک جس نے بتوں کی پوجہ کیوں وہ صدیق نہیں ہو سکتا انہا نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے میں نے کہا نا اب حضراء جب دارتے کیتے تو آپ مجبور کرتے کچھ کہنے چلے کے میرے سال مجمع کی توجہ رہے میں خونے دے گا دے رہا ہوں میرا بادہ آپ سے بات مکمل کرتوں گا وقت کے اندر اندر جنابِ یوسف کو صدیق کہاں قرآن کے اندر ذہن میں رکھیے گا جنابِ یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا بھائیوں ہی کو حسد ہونے لگا سکے بھائی تھے جنابِ یعقوب کے بیٹے تھے کہاں کہ لیکن نہیں یہ کیوں زیادہ عزیز ہیں ٹھیک ہے بات میں جنابِ یوسف نے معاف کر دیا انہوں نے بھی توبہ کی اور بہتر آیات بھی ہیں روایات بھی ہیں مجھے اس سے بحث نہیں لیکن حسد تو تھا نا بھائیوں کا حسد تو ہو گیا تھا نا نحنہ نقصو علیہ کا حسن القصص بماؤ حینا علیہ کا حاضر قرآن قرآن سورہ یوسف اٹھا کے دیکھے باروہ سورہ اور پورا مفصل سوروں میں واحد سورہ ہے جو ایک ہی موضوع پہ قرآن موضوعات بدلتا رہتا ایک سورہ ہے اللہ کہتا ہے یہ بہترین قصہ بہترین کہانی میں اپنے حبیب کو سنا رہا ہے یا میرے حبیب کی قرآن کا سب سے اچھا خوبصورت واقعہ کیا کچھ ہے اس کے اندر کتنے پہلوں ہیں کتنے زاویے ہیں سننا جا رہے ہیں میں نے صدیق کو ثابت کرنا ہے تو درستان یہ گا میں نے میرے ساتھ رہے تو کہا ہے جنابی یوسف کے بھائے اچھا قرطہ جو انبیاء کا تھا جنابی ابراہیم علیہ السلام کا وہ جنابی یعقوب کو آتا تھا اس کے بعد پہن آیا تو جنابی یوسف کو پورا آئے وہ قمیز وہ قرطہ وہ قمیز پورا ہے عربی لفظہ قمیز وہ قمیز پورا ہی نہیں آتا تھا کسی اور کو سوائے وہ جو نبی ہو تو نبوت کا بچپنا بتاتا نبوت کا امامت کا بچپنا بھی بتاتا نبوت نبوت ہے اسمت اسمت ہے توجہو بچپنا بھی ہو نبی اور امام کا تو بچپنا بتاتا ہے کہ غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرنا ہمارا وہ قرطہ جو کسی کو پورا نہیں آتا تھا سارے بیٹے جوان سے جنابی ابراہیم کا قرطہ صرف جنابی یوسف کو پورا آتا تھا اب سب بھائے سمجھ گئے کہ یہ نبی بھی ہے یہ قرطہ ہم میں سے کسی کو پورا نہیں آتا اب سمجھ رہے ہیں جنابی امیر نے ملے جو پہلے چار مجانس پڑی اس میں کہا کہ خلافت کے قرطے کو کہ خلافت کے قرطوں کے بہت سے لوگوں نے پہلی ہے لیکن قرطہ کہیں جا رہا تھا وہ کہیں جا رہے تھے یہ قرطہ خود بتا رہا تھا انہیں پورا نہیں آتا تھا اس کے لئے کتنے پہلو ہے کتنے کہ بھی یہ مجازی معنی میں بھی حقیقی معنی میں جہاں سے دیکھیں تو اب جنابی ابراہیم علیہ السلام کا وہ قرطہ جنابی یوسف کو پورا آتا بوتے کو سب سمجھنے لگیں کہا خوبصورت بھی ہے باپ کی محبت کا مرکز سارے خاندار کی محبت کا مرکز ساری بستی کی محبت کا مرکز اب ہر ایک کو محبت کی جنابی یوسف سے ان کی پاک دامنی بھی بتانی توجہ ہے سب دیکھتے تو کہا کہ بھئی کیا کیا جائے بھائیوں میں آپس میں وہاں کو اسپورٹ بنانا شروع کیا منصوبے بنانے لگے کسی خلاف بھائی کے خلاف اب دس بھائیوں میں شامل بارہ بھائی ہیں جنابی یوسف مل کی جنابی یوسف سمیت ایک ہے چھوٹے ان سے بنیامین باپتی دس پڑے تو اب دس بھائیوں میں منصوبے شروع ہو سن رہے ہیں منصوبہ بندی شروع ہو کیا کیا جائے کبھی ان کو باپ سے دور کیا جائے گا تو باپ کی محبت ہمیں ملنے لگے گی اگر یہ آنکھوں سے دور ہو جائیں اب سمجھ رہے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور کرنے تو اتاکہ ہم محبت کے مرکز بن جائیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر آنکھوں سے دور کریں گے تو بہاں بہت زیادہ تڑپے گا اب آؤ اور جنابی یاکوب تڑپ تڑپ کے رونے لگے یہاں تک کہ نابی نہ ہو گئے اور کہا کہ نہیں مجھے اپنا بیٹا یہاں وَبِيَدَتِ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَدِ اور وہ رو رو کہ نابی نہ ہو گئے قرآن کی آئیت ہے سورہ یوسف ہے کہ گریہ ہم تو اتنا نہیں روتے ہیں ہم تو صرف روتے ہیں جنابی یاکوب اتنا روئے کہ نابی نہ ہو گئے پھر بھی نہ خدا نے قرآن میں کہا بیداد نہ کسی مقام میں کہا بیداد نہ کہا شیرد نہ حرام اتنا اللہ کو جنابی یاکوب کا رونا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کیا ان کے رونے کا اوہ مسلمانوں رونے کو بیدت نہ کہا بیدت ہوتی تو انبیاء نہ روتے توجہ رہے کی میرے ساہ بھائیوں نے اپنے منصوبے بنانا شروع کیے کبھی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر کہیں قتل کر دیں گے مار دیں گے تو کیا کیا بھائیوں نے ساتھ دیا جنابی یاکوب سے کہا یوسف کو ساتھ بھیج دیں تو جنابی یاکوب جانتے تھے بیٹوں کو حسد ہے نبی سے تو کیا کہا کہا بھائی نہیں تم کھیلتے رہو گے بیدیا کھا جائے گا اسی لیے علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اگر آپ کو کسی سے بدکمانی بھی ہو تو اظہار نہ کریں ایسا نہ ہو کہ اس برے آدمی کو کوئی آئیڈیا مل جائے پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں بات پہنچی اب کیا کیا بیٹوں نے جب واپس آئے تو یہی کہا کہ بابا جان ہم کھیل رہے تھے واکرہ ہو اسے بھیڑیے کھا گئے یوسف کو اور کیا وہ جاؤ میں دمین کر دیں اور جھوٹا خون لگا کے آگئے قرآن کی آئیت کہ چھوٹا لگا خون لگایا کسی کا بھی کہا کرتا میں جب یوسفی کو بھیڑیا لے گے تو کرتا کیا چھوڑ گیا پتہ نہیں توجہا ہے یا نہیں یہ باب نے اظہار کیا تھا کہ تم کھیلتے رہو کے بھیڑیا کھا جائے گا کہا کہ یہ کرتا ہم لے کے آئیے جنابے یوسف کا خون ہے بھائی کا ہمارے خون ہے اور اسے بھیڑیا کھا گیا جنابے یاکوب نے فوراً آواز دی بھیڑیے کو ایک مرتبہ بھیڑیوں کا آواز دی بھیڑیا آیا بھائی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا نہیں انہوں نے کسی بھیڑیوں کو بلایا کہا بھیڑیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جنابے یاکوب نے سوال کیا کہا ہے تو نے یوسف کو کھایا عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا پھر بھی بول اٹھا عبرانی زبان میں اللہ نے طاقتی کے جواب دے اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا آپ تو خود نبی ہیں معصوم ہیں آپ جانتے ہیں درندوں پہ معصومین کا خون حرام ہے تو مانو نہ درندوں پہ حرام ہے اگر کوئی مسلمان ہوتے میں خون بہا ہے درندوں سے بڑھنا کیا بات پہنچتے ہیں کیا بات ایک مرتبہ کہا کہا بھئی یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا کہ ابھی چلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے میں منصوبہ پورا بتا رہا ہوں انہوں نے کہا بھئی نہیں اب وہ گرا دیا جا ابھی تلاش کرنے پھر باپ کے ساتھ چلے گا تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ زندہ تلاش کرتے ہیں بھائیوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوئیں اس دوران ایک نے کہا احرقو اقتلو قتل کرتو تو ایک بھائی تھے نام تھا لاوی انگلیس میں لاوی بائبل کے اندر آیا ایک عربی میں کہتے ہیں لاوی سنیں گے لاوی نے ایک جملہ کہا کہا کہ نہیں قتل مت کرو ہے تو ہمارا بھائی تو دوسرے نے کہا احرقو پھر آگ لگا دیتے زندہ جلا دیتے قرآن کی آیت ہے تو لاوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں آگ مت لگاؤ ہمارا بھائی تو ہے وہ زندہ جلانے پھر تیار دیکھ بھائی کہا پھر کیا جائے گا کہ میرے ہم اس کو کوئے میں ڈال دیتے فغیاء کا تھا جوب جوب یعنی کوئے کہتے ہیں تو جناب اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئے میں ڈال دو کم از کم کوئی پانی جب لینے آئے گا تو بچا کے ساتھ تو لے جائے گا زندہ تو رہے گا مارا تو نہیں جائے گا پتہ نہیں توجہ ہے میں لاوی کو محبت تھی ایک بھائی کو محبت تھی توجہ ہو یہ قرآن کی تفسیر میں کہیں جملہ نہیں دیکھا میں لیے اپنی محنت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہوں جس جملے میں پرانکی آیت کے اس لفظ کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی ہے سوچ کے بڑے بڑے علماء کو پیش کی ہے سب نے مجھے داد دی ہے آپ کو بھی اگر سمجھ میں دو خاموش نہ رہی ہے گا ایزانی گرامی میں میں نے اس میں بڑا سوچا کہ یہاں پہ جناب اللہوی نے کہا کہ میں خطر مت کرو آگ مت لگاؤ کیوں بار بار کہتے رہے کہ نہیں مت مارو ہمارا بھائی ہے جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور انہیں تخت ملا تو انہیں سارے بھائیوں کو جمع کیا بھائیوں نے توبہ کی معافی مانگی تو ایک مردبہ جناب یوسف نے کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں اسی مصر پہ فراؤنوں کی حکومت آ جائے گی فرائنہ جمعیں فراؤن کی کہا فرائنہ ایک کے بعد ایک فراؤن آتے رہیں گے یقتلونا اپنا کو یہ صحیح و نساکم تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں کہ بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا میرے اس بھائی لاغی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا اس کا نام ہوگا موسیٰ کچھ لوگ پہنچ گئے باقی ابھی بھی انتظار میں کہ اللہ میرے اس بھائی لاغی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا نام موسیٰ ہوگا وہ تمہیں فراؤن سے نجات دے گا میں نے ایک اصول عقص کیا یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کسی مفسر نے نہیں لکہ خدا کی قسم بڑی محلتیں میری محلتت آئینا کیجئے گا بہت سوچاؤ علماء سے پیش کیا ایک اصول عقص کیا کہ جنابے لاغی کی نسل میں کیوں جنابے موسیٰ ہے جنابے یوسف کی نسل میں کیوں نہیں نوجہ پرور دکھانا جنابے یوسف نبی ہے ان کی نسل میں رکھتا تو اپنے نبی موسیٰ کو کہنا ہی لاغی کی نسل میں تو جو اصول میں پہنچا ہوں پیش کر رہا ہوں کہا نہیں میرے اس بھائی لاغی کی نسل سے اللہ ایک رسول بھیجے گا نبی نام موسیٰ ہوگا تمہیں فران سے نجات دے گا پرور دکھانا لاغی کی نسل میں کیوں تمہیں اس نتیجے پہنچا ہوں خدا جواب دے گا کہ کیونکہ لاغی کو میرے یوسف سے محبت تھی ابھی نعرہ نہیں آئی کہا لاغی کو میرے نبی سے محبت تھی اصول یہ ہے جسے میرے نبی سے محبت ہو میں اس کی نسل میں اپنے نبوت بھیجتا ہوں میں اسی کی نسل کے اندر پیغام رکھتا ہوں اسمت وہاں آتی ہے جو نبی سے محبت کرے لاغی نے یوسف سے محبت تھی موسیٰ ان کی نسل نے ابو طالب نے محمد سے محبت جو نبوت بھیجتا ہوں اگر سوچتے رہے وہی آیان چھل نتائج نینے آتے رہے وہ غور کرنے سے اس نتیجے پہنچا کہ جناب لاغی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب لاغی کی نسل میں رکھا جناب ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی اللہ نے بارہ اماموں کو ان کی نسل میں رکھا لاغی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ کچھ زر پہنچ گئے لاغی حضرت ہے لاغی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ جناب ابو طالب کی نسل میں بارہ امام بارہ امام جو جناب موسیٰ کے بھی امام علی سے لے کر مہدی تک بارہ امام محصول امام جو فلایت مطلقہ کے مالک تو پرورت دکھا رہا وہاں ایک یہاں بارہ دوسرا نتیجہ جو میرے سہر میں آیا جتنا محبت کا تناسب ہوتا خدا اتنا ہی نباس تھا جتنی لاغی کا محبت تھی ان کی نسل میں ایک جناب موسیٰ جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اللہ نے اس محبت کی مدہ سے بارہ امام اللہ ایحادی یاری 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 مدد قرح پرورت و فرمائی ظاہلت سکار ابو طالب علیہ السلام بلندر سلام جناب ابو چالف کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے کہا ابو چالف وہاں لاوی کو جتنی محبت تھی اتنی نبوت رکھئے اور آپ کی جتنی محبت تھی میں نے اپنے بارہ امام آپ کی نسل میں رکھے توجہ ہو یہاں روک یہ ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا سورہ رحمان علماء کہتے ہیں جب بھی جنت کا نقشہ آپ نے ذہن میں بٹھانا تو سورہ رحمان پڑھنے اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بطن کا تذکرہ آ رہا بطن کا تذکرہ سن کے خوش نہیں ہوتے کیا مومن کے گھر کی بات آ رہی ہے جنت کی بات آ رہی ہے تو وہاں پہلہ نے سورہ رحمان کے اندر کہا مرد البحرین یلتقیا بینہما برزخن لا یبخیا فب ایئیہ علی ربکم آتو قذبا یہ میں نے پڑھا تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مجالس بہت رہی ہیں تو بہت سے مجالات پڑھتے تھے میں پیش کر رہا ہوں تھے جانے کے لئے یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سورہ رحمان کے اندر اندر نے کہا کہ تو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے مرد البحرین یلتقیا بینہما برزخن لا یبخیا دونوں کے درمائے میں برزخ ہے نہ اس کی حدیقت ختم ہوتی ہے نہ اس کی حدیقت ختم ہوتی ہے اے جنویں انسان فب ایئیہ علیہ ربکم آتو قذبا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھڑ لاؤ گئے یخرجو منہما لعلو والمدان ان دو سمندروں سے دو نعمتیں حاصل ہوں گی ایک لعلو دوسرا مردان دو قیمتی پتھار مرد البحرین سے مراد علیہ فاطمہ مرد البحرین یلتقیان کہا کہ یہاں پہ مراد علیہ فاطمہ جو حسارے میں پتھار اے جانے گرامی اس سے پہلے کی آیات ہے ہل جزاؤل احسان اللہ الحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے تو مسلمانوں نے دو محسن اسلام لکھے ایک ہے جناب ابو طالب دوسرے ہے جناب خدیجہ یہ محسن اسلام اب سن لیجئے میرے صدلال کو حدیث امام کی پیش کروں گا اپنے صدلال کے اوپر بغیر شاہد کے کوئی مطلب نہیں پیش کروں گا تو اللہ نے کہا ہر جزاؤل احسان اللہ الحسان کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے اے ابو طالب آپ نے میرے دین پہ احسان کیا اے خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمولم وہ ہے علی میں نے اپنا علی آپ کو دیا اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی حل جزاؤل احسان اللہ الحسان اے ابو طالب اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی جو کچھ تھا دے دیا میں اب آپ کو اللہ محدود منا رہا ہوں میں حدیجہ فاطمہ دوں گا حیثیت لا محدود ہو جائے گی مرد البحرین الجقیام بین اومہ برزخ اللہ یب غیاء کہ دونوں میں ایک برزخ ہے جس کا نام ہے محمد مستویٰ یقرجو میں نومن نونو المردر کہ دو موتی حاصل ہوں گے ایک سبزوں کا دوسرا سرخ جو سبزوں کا وہ حسن مشتویٰ جو سبزوں کا تھ Urs拟 لیلہ یقرجو میں نے ہمارے لوگ نومن مردا قدیم کی ترین و موتی حاصل ہوں گے یہ جزا ہے علی اور فاطمہ کے کہ اللہ نے انہیں حسن و حسین دیئے بہدانی کے رامی اپنے پیش کرنا سننیں گے گا بھائیوں نے جنابی یوسف کو کوئے میں ڈال دیا اور جب کوئے میں ڈالا تو کوئے کا دہانہ وہ بہت تنگ تھا بہت دادا چوڑا نہیں تھا لیکن وہاں نیچے بہت بڑا تھا نیچے بہت بڑا کموا تھا اس میں پانی کم تھا خوش کی بہت زیادہ تھی آپ نے دیکھا کہ یہ ریٹائلز ہوتے ہیں یہ جو ساکرے پڑے بچھو بغیرہ سنکس این سکوپین یہ سارے کے سارے کھول بلڈیڈ ہوتے ہیں یہ زمین میں کھر کر لیتے ہیں جب سردی زیادہ ہو تو سردی سے بچھنے کے لیے جب گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے بچھنے کے لیے کیونکہ زیادہ گرمی سے بھی بن جاتے ہیں زیادہ سردی سے بھی توجہ ہے میں نے بیولوجی کا درسنے شروع کیا میں بھی تفسیری پیش کر رہا ہوں آپ یہ سمجھنے لگیں کہ بیولوجی شروع ہو گئی یہ پانی آزئی یہ موضوع سے نہیں ہٹا ہوں اب ایک مرتبہ وہاں پہ جب جنابی یوسف کو بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تو وہ اس کوئے کے اندر پانی کم تھا خوش کی بہت زیادہ دیکھا کہ سارے کے سارے وہاں ریپٹائلز ہیں کیڑے مکوڑے ہیں بہت سے جانور ہیں چنین پر توجہ ہو بہت مختلف قسم کی جانور سارے جانور رکبی میں شکار مل گیا چلو کاٹتے ہیں کھائیں گے ایک مرتبہ جیسے ہی سب کے سب کاٹنے کے لیے آگے بڑے اون میں ایک صاحب بچھاؤ وہ صاحب نے کہا مد کارکنہ یوسف کو یہ صدیق ہے لیں یہ مجمعہ نگے منہ ہو سامنے میں نے ساتھ ورکھو سامنے کہا وردی ایک ملے خارقنے کا وردی ایک صدیق وردی صدیق صاحب نے کہا مد کارکنہ یہ صدیق ہے تو آپ پتہ چلا ده جو صدیق ہو اسے صاحب نہیں 急 hay صدیق بات پہنچ گئی ہے اب بات پہنچ گئی ہے میں نے صدیق کا معاملہ حل کر دی سلام علیہ وآلہ توجہ ہے تیزہ نے کیا اس نے خود کہا کہ من کاٹنا یہ صدیق ہے توجہ ہے اب باتا چلا جو صدیقوں سے صحب نے کاٹے اور اگر خود ہی کہتے مجھے صحب نے کاٹ لیا تو پھر یا مانو وہ یا صحب نہیں ہے ہم میں کہاً گوٹ بالکل ہاتھ پوچ گئی ہے ایزان ایزان اگرامی کیا نظام قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ تمام نظام ایسا رکھتا ہے کہ خود نظام بتائے خود قرآن بتائے گا وارث کو خود نحج الولاغہ کا متقلم بتائے گا خطیب نحج الولاغہ خود جناب امیر بچائیں گے میرا مقام کیا کہا میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسالت معاف کی تصدیق کی تو آگے پڑھنا چاہ رہا تھا ایک حقیس پیش کروں گا اس کے بعد تمام کر دوں گا موضوع قضی آنگی رہمی جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی داقت ہے آج سینے اور کلے میں دم نہیں ہے میں مسلمسلم یہاں پہ سوچنا جا کہ آگے آؤں گا یہاں پہ کوئی جانتا نہیں آرام کروں گا یہاں پہ آرام بالکل نہیں ملنا اور پھر بھی ہمارے میں اس بات جتے بھی ہوں باتا رہے ہیں سلام ابھی ہر آدمی ملنا چاہتا بھی ہم بھی ملنا چاہتے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مومن تو آرام تو قبر ہی میں ملتا تو میں پیش کر رہا ہوں ایک حدیث تو سننا جائیں گے بس ایک حدیث تو پیش کروں گا ادانگی رہا ہوں ہمیں اتنی پاریکیوں میں چلتے چلے جائیں حدیث کئی کتابوں کے اندر آئی ہے اور خود علمالی شیخ توسی کے اندر موجود ہے کہ شیخ توسی ہمارے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے جنہوں نے بنیاد رکھی ہے حوزہ کے بنیاد رکھی وہاں مسجد بنائی پورا بغداد سے منتقل کیا حوزہ کو تو ان سے سوائل کیا گیا ابھی انہوں نے جو اپنی کتاب کے ان حدیث لکھی ہے کہا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ رسول خدا کا اللہ نے نور بنایا اور ان کے نور سے عرش کو بنایا توجہو کہا پھر میرا نور بنایا میرے نور سے کرسی کو بنایا توجہو وَسِعَا کرسیُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کو تمام کی تمام چیزوں کو سیدنا بے سیدہ کے نور سے بنایا تمام کی تمام زمین و آسمان کو کہا پھر حسنِ مجتبہ کو بنایا ان کے نور سے جنت کو بنایا اوروں کو بنایا کہا پھر حسین کو بنایا ان کے نور سے ان کے شیعوں کو بنایا اور ہم ان تمام کی تمام چیزوں سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نور سے بنی ہیں توجہو کہ ہمارے نور سے یہ چیزیں بنی ہم ان چیزوں سے افضل ہیں توجہو سارے بن لگی کہ ہمارے انوار پہلے بنے چیزیں ہمارے بعد میں بنے کچھ بھی نہیں تھا جب ہمیں بنایا کہ ہمارے انوار سے اللہ نے شیعہ کو بنائے ہمارے انوار سے توجہ ہو حالانوار النومانیہ کے دلجلہ پیش کر رہا ہوں کہ سرورے کائنات بیٹھے ہیں کوئی جوان آیا اور کوئی وحی پیش کر رہا ہوں دائیہ کتی کی شکل میں سب کے سب بیٹھے ہیں کہ اچانک وحی رک جاتی ہے کوئی جوان گزرتا ہے ان کی تازیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اتنے میں دوبارہ بیٹھے وحی کو بیان کرنے لگے پھر ایک مرتبہ دیکھا جوان واپس آیا پھر وہ کھڑے ہو گا سرورے کائنات نے کہا اچھا قوموں نے حاضر فتح فتح تو سمجھتے ہیں نا سب لا فتح کہا اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے باردار تازیم میں کھڑے ہوتے ہیں جناب جبرائیل سے سرورے کائنات نے کہا دنیا کو معرفت کروا رہے ہیں جناب امیر کی کہا اچھا قوموں نے حاضر فتح کہ اس جوان کے لیے بار بار کھڑے ہوتے ہیں میں اس کے تعلیم میں کیوں کھڑے نہ ہو جس نے مجھے تعلیم دی روایت کو کمل کر دوں گے رہیم رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں جل نمبر دو کے چار تھی کتاب ہے جل نمبر دو میں ہے سنیں گے کہا کہ میں اس کے لیے کیوں تازیم میں کھڑا نہ ہوں جس نے مجھے تعلیم دی کہا کب علی نے آپ کو تعلیم دی کہا اللہ نے ہمارے نور کو خلقے سارے فرش دے نور کی مخلوق ہیں ہماری طرح سے پیدا ہوکے جوان نہیں ہوتے خلق کرتی ہے جاتے ہیں کہ چیسے خلق ہوا سوال ہوا من انچا وَمَسْمَكْ تو کون ہے تیرا نام گیا وَمَنَنَا وَمَسْمِ میں کون ہو میرا نام گیا کہ میں متحقیر پریشان تھا ابھی خلق ہوا خورن سوال ہو گیا کہ اسی جوان کا نور سامنے آیا اور کہا کول جواب میں کہا کہ انتا رب الجلیل وَاسْمَكَلْ جلیل پوچھنے والے تو رب جلیل ہے تیرا نام بھی جلیل ہے وَانَا عبد الظلیل اسمی جبرائیل میں عبد الظلیل ہوں میرا نام جبرائیل ہے کہا کہ اس وقت جب میں خلق ہوا تھا تو علی نے مجھے سکھایا میرا نام کیا ہے میں کون خبرات ہنے رہے ہیں تو وہ جو بتا نہیں ہے یا نہیں کہ آج مولا میں نے کہا تھا کہ مولا کی شان ہونہی کی زبانے جو مولا خود بیان کریں کہ میرے فضائی کیا اور جناب امیر علیہ السلام نے جس انباز سے اپنا تعرف کروایا کہا یاد رکھو میں علی ہوں اور جب اپنا تعرف کروایا تو عزیزانی گرامی کتنے مقامات پر کہا کہا کہ تم آج مجھ سے مقابلہ کرتے ہو بات کو مکمل کرتا ہوں بات تمام ہو چکا میں انشاءاللہ جنبہ وقتیں لوں گا میں نے کہا تھا انشاءاللہ مختصر سی بات پیش کر دوں کہ خود جناب امیر سے جب بہت سے لوگوں نے کہا کہ یا علی کابی تم لوگ کیوں مستحق ہو خلافت کے کہ کیوں کہ ہم صحابہ رسول ہیں کہ بھئی اگر کوئی اہل بیعت میں بھی ہو اور صحبت میں بھی رہا ہو تو اس کا حق نہیں بنتا تم کس طرح سے حکم لگا رہے ہیں جب محروم کرنے پہ آتے ہو تو بغیر دلیل کے محروم کر دیتے ہو حق چھینی دیتے ہو اور جب اپنے لئے دلیل بھی پیش کرتے ہو تو ایسی دلیل مستحقم نہیں پیش کرتے ہو پتہ نہیں تا وجہ ہے یا نہیں دلیلیں اپنے حق کے اندر لے کے آتے ہو ایزانِ حرامی اگر صحبت میں بیٹھنے سے انسان اتنے کمالات کا مالک بن سکتا ہے تو اور اگر کوئی آغوش نپلا ہو جناب امیر بہت سرور کائنات شیعہ سننے علماء نے لکھا کہ تیس سال کہ جب پچیس پرس کے سے جناب سرور کائنات و شادی کی جناب خدیجہ سے وہ یہاں کیونکہ کسی مومنان سوال کیسے جواب دیکھے آگے جا رہا کہ بہی بہت سے رسولت کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ چالیس پرس کی تھی اور تین مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور پہلے سے ان کے بچے تھے ایزانِ گرامی جہاں جہاں اگر آپ دیکھیں تو آئمہ کی جو ماہیں ہیں اب سوچیں اس بی بی کا مقام کیا ہوگا اگر تو بی بی آپ سنیں نہ کسی سے یہ ایسی جملے کے چالیس پرس کی تھی خوبصورت نہیں تھی بوڑی تھی بیوہ تھی تو سمجھ لی تھی یہ بنو میہ کا پیسہ اور ذر خرید مجلاؤں کے قدم چل رہا ہے ایزانِ گرامی ایزانِ گرامی باوازِ بلند سلام بات پہنچ گئی ہے کہ جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہسی کا نام ہے کہ جتنے بھی افراد نے اگر کبھی کہا تو یہ بنو میہ کا پیسہ ہے کہ جہاں جنابِ خدیجہ سے متعلق ہمارے علمانے لکھا ہے کہ وہی بچیس پرس کی تھی اور کوئی عرب جرت نہیں کرتا تھا رشتہ بھیجے اتنی بات دامنا تھی کہ کوئی عرب جرت نہیں کرتا تھا رشتہ بھیجے جب جنابِ خدیجہ اچھا کہ رشتہ بھی جنابِ خدیجہ نے سرورِ کائنات کے لئے بھیجا جنابِ سرورِ کائنات کے رشتہ نہیں بھیجا توجہ ہو جنابِ خدیجہ نے رشتہ بھیجا جنابِ نفیزہ خاتوم سے کہا کہ جاؤ جا کے جنابِ ابو طارب سے بات کرو اور جب رشتہ بھیجا کیوں؟ جنابِ خدیجہ نے رشتہ بھیجا جبکہ اسلامِ مصحبے کے مرد رشتہ بھیجے توجہ ہو جناب سنور اکانایت میں رشتہ نہیں بھی جانتے کیوں تاکہ کبھی کوئی بدعقیدہ یہ نہ لکھے محمد نے دولت دیکھی تھی یہ نہ کہے دولت دیکھی تھی ملیکہ تو لڑکتی اتنی دولت مند تھی اتنا کچھ تھا ان کے پاس دولت دیکھنے کے بعد رشتہ بھی دیتی ہے جناب خدیجہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا کہا میں ابھی سے حفاظت میں ابھی سے حفاظت کر کے رسالت کی بتاؤں گی کہ میں ایمان رکھنے والی جس میں سیدہ کی ماں برنا سوچی وقام کیا ہے ہم بتائیں جب آئیں تو جناب نفیزہ خاتون نے کہا جناب ابو طالب سے کہا کہ جناب خدیجہ تلقبرا کرشتہ لے کے آئیں پہلے بھجیجی سے بات کیجئے جن کے لئے رشتہ آیا انہوں سے بات کیجئے جناب سرور کائرات کے بعد جب نفیزہ خاتون آئیں کہا کہ آپ کے لئے رشتہ لے کے آئیں تو کہا کہ میری چچا سے بات کیجئے کہ ان سے پہلے بات کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کرو کہ پھر مجھے چچا سے مشورہ کر لینے بھئی یہ سرورے کا آنات اتنا احتمام کیوں کر رہے ہیں بار بار کہ ان سے بات کیجئے میں ان سے بات کروں گا یہ دنیا کو سمجھا رہے ہیں جس سے رسالت مشورہ کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں آئے جناب ابو طالب کے بات کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ کا رشتہ ہے آپ کا مشورہ کیا کہا آپ خدیجہ سے شاہدے ضرور کیجئے کہا چچا جان آپ بتا دیتے تاریخ کے اندر مولخین نے سب کرنا تھا جناب ابو طالب نے کیوں مشورہ دیا کہا خدیجہ کا ہمارا شدرہ چار نسلوں پر مل جاتا آئے جو ہے کہا اوروں کے شدر اور تہرہ کے ہیں خدیجہ کا شدرہ ہم سے چار نسلوں پر مل جاتا ہے خدیجہ بنت خویرد بنت عزد بنت عبد مناف سرورے کعانات کے جناب خدیجہ کے جد اے کہتے ہیں وہ جو ہو کہا چار نسلوں پر شدرہ ہم سے مل جاتا ہے اور خدیجہ سے زیادہ پاٹ دامن مکجے میں کوئی نہیں اور خدیجہ با ایمان بھی ہے با افت بھی ہے تمام وہ صفات رکھی ہے جو ایک نبی کی زوجوں میں ہونی چاہیے سرورے کعانات نے کہا ججا پھر کہہ دیجئے ہماری طرف سے ہاں ہے اور آخد آپ پڑھیں گے آخد آپ پڑھیں گے نکاح آپ پڑھیں گے جناب سرورے کعانات جو دیکھا جناب ابو طالب نے پڑھا جب خطبہ دیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین مجھے نہیں پتا کہ یہ جناب ابو طالب نے لوہ محفوظ کا مطالعہ کیا تھا کہ انہیں پتا چل گیا پہلا سورہ الحمدلہ کا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لوہ محفوظ میں مطالعہ کر کے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین یا نہیں اللہ کو ان کا حمدللہ کہنا اتنا پسند ہے اللہ عنہ کا پہنہ سورہ اللہ عنہ کا پہنہ سورہ اللہ عنہ کا رکھا یہ جنب ابو تعالیٰ کا لکھا جنب ابو تعالیٰ کی شان میں موازم علیہ السلام اللہ عنہ سر یادہ محمد فالی محمد میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اب آپ کو جو پیش کرنا چھتا تھا جنب ابو دار جنب خضیر صلی اللہ عنہ کے دو جملے میں نے کہیں یہ اتنا جنب ابو تعالیٰ سے کیوں لوگوں کو بوس ہیں بھئی اتنے اور صحابہ موجود ہیں ان کے باپ کافر مرے ہیں کسی اور سے تمہیں اتنی عداوت نہیں ہے ان کا نام لے دیتے ہیں جنب ابو تعالیٰ سے کیوں اتنی عداوت ہے کیونکہ جنب ابو تعالیٰ کا ایک جرم ہے وہ ہیں جب بھی لکھا جانا علی تو لکھا جانا ابن ابیتہ اگر جنب ابو تعالیٰ کسی اور صحابی کے باپ ہوتے تو ان کے فضائل ہی فضال ہو لیکن وہ ہیں جنابِ امیر کے والدے کے لئے ہیں تو بہت سارا علی کا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر نکالا جنابِ بطالب سے ہے اور مسلمانوں نے یہی دکھا صحیح بخاری میں بھی یہی موجود ہے کہ جنابِ سرور ایک آنا آتا ہے کہ آن میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجی میں آپ کے شفاعت کر دوں گا تو ایک بات تو واضح ہوئی نا کہ بخاری شفاعت کو مانتے ہیں شفاعت کو تو مانتے ہیں بہت سے تو مکر ہیں کہ شفاعت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں شفاعت کر دوں گا پہلی بات دوسری بات جو انسان کسی کے کان میں بات کہتا ہے نا وہ اس لیے کہتا تھا کہ دوسرے نہ سنے پتہ نہیں بات پہنچ لی اگر سرور اکانات کان میں کچھ کہہ رہے تھے تو کان میں کہنے کے بعد مقصد ہی فوج ہو گئے کہ باہاں جتنے لوگ موجود سے ان سب نے سن لیا کہ کہا چا جانا آپ کلمہ پڑھ لیجی میں شفاعت پہ توجہ ہو میں جب کان میں کہہ رہے تو سنا تم نے کیسے مجھے تاچو پہ مسلمانوں پہ سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بات سننے اور نہ سننے پہ آئیں تو خدیر کا چیز چیز کے علام ہورا نہیں سننے جو بھی نہ رہا رکھائے گا جو پشا جائے گا نہ رہے آپ جو فرما رہے ہیں وہیں تاجبے مسلمانوں پہ سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بات سننے پہ آئیں اور نہ سننے پہ آئیں تو چیز چیز کے علام ہورا من کو تو مولا سننے کو نے تیارے لیا سب نے تاجب ہے اے جانے کے رابی چتنی باری کے دیکھتے چلے جائے گا آلِ محمد آپ کو جدا نظر آئیں میں بات کو مکمل کر کے بس مسائل کے طرف آ رہا ہوں کہ اب وہ تین رابیوں کی جلیل نے نام سن لیجی ہے ماشاءاللہ جنہوں نے یہ روایت کی ہے تین رابی ہیں اس کی کہ جنابِ سرور کاناتے کان میں کھا چا جائے ہیں آپ کون کون ہیں تین پہلے ابو حریرہ جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے بتا نہیں بات پہنچا رہے ہیں پہ تین رابی ہیں سن رہے ہیں پہلے ابو حریرہ ہیں جو نو ہجرے میں مسلمان ہوئے جنابِ بو چارے کبھے سال ہوا ہے مکہ کے اندر وہ ابھی مدینے میں ابھی وہ ابھی وہیں چھے جہاں پہ پیدا ہوئے تھے ابھی مدینے آئے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے روایت بھی کر دی تو نہیں بات محضر ہی نہیں بھی تو انہوں نے نہیں بیان کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا پھر دوسری بات وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح بہارے میں لکھا ہے کہ پوریش کے سردار موجود تھے پہ جہاں سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھے نہ تُو سردار تھا نہ موقبیلہ اور مو لکھا بیک رہا رہا تھا نہ کوئی thumbnail پہمچھ رہے کی وہاں پہنچے نہیں بنا تو نہیں منا رہا تھا ічب آل Hydror جہاں سردار بیٹھے تھے تو وہاں پہ اس کا کیا کام تھا آجا دوسرا راوی ہیں عبداللہ اپنی آپ کا بہ رہ ہی نہیں ہوئے تھی عبداللہ ابنے عمر اور تیسر راوی ہیں عبداللہ اپنی عمر جو دو برس کے اور ہو بھی بلکہ نہ دو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں محسن سے مطالب جہاں سردار بیٹھے تھے نہ تو سردار نہ باپ نہ دادا نہ کوئی اب یہ وہاں پہ کیسے موجود تھے پتہ نہیں دوجہ ہے یا نہیں ندار نے کتنا بغز حیل نے بھی چارپ کا کہ کوئی بھی باگ گھرنے کے لئے تیار ہیں ایزان گرامی کسی نے جناب امیر سے کہا تھا پہتہ نہیں ہوں یہ بغز نیا نہیں یہ جناب امیر کا یہ بغز بہت مرانہ چاہاں بڑے بڑوں کے اندر بغز حیل نے بجائے رکھا ایک نے آنے کے بعد جناب امیر سے کہا یا علی ابو کا فیلنار سارے لوگ کہہ رہے کہ ماذا اللہ آپ کے بابا نار میں جہنم ہے تو آپ نے فوراں سوال کیا اما سمیتہ رسول اللہ یا قول کہ تُو نے جل میرے بھائی رسول خدا سے کہتے سنائے کہ علی قسیم الجنت بن نار توجہ کہ تُو نے سنائے میرے بھائی رسول خدا سے کہتے ہوئے کہ علی جنت و دوزہ کا تقسیم کرنے والا ہے کہ ہاں سنائے سب کے سب کے سب کہتے ہیں کہ علی جنت و دوزہ کا تقسیم کرے گے کہ آنا قسیم الجنت بن نار بابی فندہ کہ میں جنت و دوزہ کا تقسیم کرنے والا اور میرے باب جہنم ہے کہ میرے بابا نے اپنے باب کی خیر منع ہو مولاکا صاحب کے شاہب ساری بقائم و دائیں بیٹھا جناب شہگدہ کا ساہی ستنا سے قائم ادائم اجزانِ گرامی جتنے بھی آپ نحجب الاغر پرتے چلے جائیں گے آپ کو ام کو کہہرائی ملتی چلے جائیں گے کتاب پہننے کی عادت بنائیے خود بخود آپ کے لئے وہ دریچے کھلیں گے دل کا واحد دے گا آل محمد کی عصمت کی یقین پڑھتا چلا جائے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اجزانِ گرامی ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم چودہ کے ماننے والے ہیں پرورتگارہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تُو نے ہمیں اس در میں پیدا کیا اور اگر پیدا نہیں ہوئے تو جو لوگ آئے ہیں تو پرورتگارہ تیرا شکر ہے تُو ہمیں ہدایت دے کہ یہاں لے ہدا میں کہاں کہاں در بدر بھی ٹھوگرے کھاتے رہتے ہیں اس در پر دعا گئے نا کہ جہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے جس در سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے سنے کہ آج ایک روایت سے پیش کروں میں مختصر سے مسائے پیش کروں میرے سینے میں خدا کی قسم دم سارا دن بولتا رہا ہوں پھر بھی اس سوالتو نے پیش کیا اور آپ نے بڑے پیانے انداز سے سنے ایک امام سجاد علیہ السلام کی چہنے والے ہیں اور نام ہے ان کا ابراہیم اور وہ جب بھی حج پہ آتے تو ہر سال مدینہ آتے روزہ رسول کی زیارت کرتے اور جناب سیدہ سجاد کی بھی زیارت کرتے مولا حسین کے پاس آتے امام سجاد کی زیارت بہت بزرگ جانے والی انس میں روایت ناپن کرتے کہ جب آتے مولا سجاد کے قدموں میں آکے بیٹھتے بہت ہاتھ چونتے تحائف لے کے آتے تحفت آئے چہنے والے تھے ہر سال آتے ایک سال مولا نے کہا کہ ابراہیم آپ ہر سال ملنے آتے ہیں اگلے برس میں آؤں گا کہا مولا آپ دمشقائے میں شام میں دمشق میں مولا نے کہا میں دمشق ہوں گا کہا مولا صحیح نصیب آپ تو شریف لائیں مولا نے کہا ابراہیم میں دمشق ہوں گا لیکن آپ مجھے پہچان لیں گے ابراہیم نے کہا مولا آیا ایسا ممکن ہے میں آپ مجھے کھوڑنا پہچان سم مولا یہ کیسے ممکن ہے آپ کی زیارت کرو اور پہچان نہ سمجھوں مولا نے کہا ابراہیم غیرت مندوں پر بڑے بڑے وقت آتا ہے غیرت مندوں پر بڑے بڑے وقت آتا ہے وہ پہچانے نہیں جاتے کہا مولا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ پہچانے مولا نے کہا ابراہیم بس میری ایک وسیعت یاد رکھنا کہا مولا حکم کیجئے آپ کی وسیعت کیا کہا ابراہیم کبھی بھی قیدیوں کا تماشاں نہ دیں بڑا جملہ مولا مسائل پر بڑا سخت جملہ کہا ابراہیم کبھی بھی قیدیوں کا تماشاں نہ دیں کہا مولا آپ کی وسیعت مجریاد رہے شام کے دربار کے باہر ایک زندان تھا دو زندان گزرے ہیں ایک شام کے دربار کے اندر جہاں پہ ہاتھ دکھائی نہیں دے تھا روشندان نہیں تھا دروازہ نہیں ابھی بھی جا کے دیکھیں آپ تو دروازے کئی جانے کے بعد وہاں پہ زندان دوسرا تھا بازار کے اندر اس میں جنگلہ لگا تھا اس کی چھت نہیں تھی اہل بیت پہ بارش بھی برستی تھی تو اہل بیت پہ آتی دھو بات کے پہلے میں پتہ نہیں میں کیسے پیش کروں میں جو بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے صاحب چلیئے گا محسوس کیتیئے گا مسائد کو تو اس زندان میں جو بازار میں ہیں امام السجاد بیٹھے ہیں بیویاں بیٹھے ہیں کتنے میں وہی مولا کے صحابی ہیں ابراہیم گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے رک جاتے ہیں کھلی کس قسم کے قیدی ہیں گزرتے گزرتے واپس سائد دیکھنے لگے کس قسم کے قیدی ہیں کتنے مظلوم ہیں ان کی مظلومیت یہاں ہے کیا چاہنا کہ محمد سجاد کے نگاہ پڑی آگے بڑھے کہا ابراہیم تمہارے مولا نے کہا نہیں تھا تماشا نہ دیکھنا قیدی ہو ابراہیم نے ایک مرتبہ مولا کو دیکھا کہا کہا تو تھا میرے مولا نے تماشا نہ دیکھنا آپ کون ہیں آپ کو کیسے معلوم اے قیدی آپ کو کیسے معلوم ہے مولا نے کہا ابراہیم بہچانا نہیں غور سے دیکھنے لگے کہا نہیں میں آپ کو بہچانا نہیں سکا آپ فرمایے آپ کون ہیں مولا نے کہا غور سے دے بہت غور سے دیکھتے رہے کہا میں سید سجاد جیسے کہا نا میں سید سجاد جناب ابراہیم سارو قطار رونے لگے تڑپنے لگے کہا مولا میرے دیکھئے کہا کہا مولا آپ چوبیس برس کے جوان ہیں یہ آپ کی داڑی سفید کیسے ہو گئے مولا پچھلے برس جب میں ملنے آیا تھا تو داڑی سفید نہیں چھو مولا یہ آپ کی ساری داڑی سفید کیسے ہو گئے کہا ابراہیم میں نے کہا تھا نا غیرت مندوں پر بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں اب جناب ابراہیم رونے لگے کہا مولا مجھے کچھ حکم کی دیئے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں مولا اگر کچھ کھانے کو چاہیے میں کھانے کو لالوں پانی چاہیے میں پانی لادوں مولا نے کہا کہ ابراہیم مجھے کچھ نہیں چاہیے ہو سکے تو مجھے نو چادریں لادے ابراہیم مجھے نو چادریں لادے ایک مرتبہ جناب ابراہیم کروپ میں لگے کہا مولا آپ مرد ہیں آپ مجھ سے امامے کا کپڑا مانتے مجھ سے ابا کبا مانتے نالین مانتے آپ کے نالین ٹھوٹ گئے مولا یہ آپ نو چادریں کیوں مانگ رہے کہ ابراہیم ابھی بھی نہیں سمجھے علی کی بیٹیاں میرے ساتھ کہا ابراہیم علیم نے بھی جانب علیہ السلام کی بیٹیاں میرے ساتھ ہو سکے تو مجھے نو چادریں لادے عجیب و غریب حالت ہے امام سجاد کی ابراہیم تو اپنے لگے عزیزان جنابی جب مولا سجاد واپس مدینے بھی آئے تو عجیب و غریب ایک کیفیت تھی جب بھی پہتا پانی دیکھتے آواز دیکھتے ہائے نوازہ رسول یہ آسے مارے گئے میں چھل جبلے پیش کر رہا ہوں مولا جب بھی پانی دیکھتے تو تڑپ کے روتے مولا اگر کبھی بھی کھانا سامنے رکھا جاتا تو فوراں رکھے گئے ہائے نوازہ رسول پیاسہ مارا گیا مولا کیا جی وہ غریب ایک کیفیت تھی جب بھی کوئی مولا کے سامنے کچھ نبی جانور بھی رکھا جاتا تو مولا رونی لگتے میں آخر جملے پیش کر رہا ہوں جب ایک مرتبہ مولا اپنے گھر میں مضوح کر رہے تھے کوئی آدمی سہن سے گزر رہا تھا آواز دیکھے گھرے رکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے والا خانوں پہ جانور زبا کرنے لگے ہیں دوسرے نے پوچھا نہیں تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے کہ ابھی میں گزر رہا تھا میرے کانجھے پہ خون کا قطرہ گرا کیا یہ کسی نے جانور زبانے کیا سید سجاد کیلیا کہہ رہے ہیں کہا رہے مولا اس طرح سے گلیا کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آسو نہیں میں چملہ نہیں بہت چانسا تھا چند برس پہلے میں دوبائی کیا وہاں میں بہت بزرگ عالم ادین سمیرسی صادق شاہ صاحب ہمارے نہور کے چھے نجف اشرف میں آقا محسن الحکیم کی دفتر میں ترجمہ کرتے تھے میں نے ان سے سوال کیا جب بہت بیمار چھے تقال سے پہلے کہ کوئی مجھے ایسا آقا محسن الحکیم کا خاطرہ سنا جو مجھے یاد رہے کہ پاکستان کا ایک پروفیسر آیا کہ آقا محسن الحکیم سے ملنے کے لیے کہ آقا یہ ہمارے علماء ممبر سے پڑھتے ہیں کہ آقا امام سنالاویتین علیہ السلام جب روتے تھے تو آنکھوں سے آنسوں کے جگہ خون برستا تھا کہ مجھے کوئی دلیل چاہیے کہ آقا محسن الحکیم نے سفید رومال جیب سے نکالا کہا ذرا رک جاؤ بیٹھے اور ایک مرتبہ آنکھوں پر رومال رکھا زاروں قطار رونے لگے بلد ناما سے چیخیں مار مار کے رونے لگے آقا محسن الحکیم نے ایک مرتبہ رومال ہٹ آیا دکھایا سفید رومال پر سرک نشان تھا اس نے کہا آقا یہ کیا ہوا آپ کی آنکھوں سے کیسے خون آنے لگا کہا میں نے صرف تصور کی امام سنجاد پر کیا گزری ہوگی کہا جب میں نے تصور کیا تو آنکھوں سے خون آنے لگا کہا وہ خیرت کا بہکر امام بس میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا میں جتنا مسائل مختصر کر سکتا تھا ہاتھوں کو بلنگ کی دیا آئے درہ میرے ساتھ چلیے گا کچھ دیر کے لیے دامن پھیلا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے آپ کی نظروں کے اندر بس ایک محصر لوں گا پروردگارہ میں نے اس نے نرس کیا تھا ماؤں نے بچوں کو گود میں نہیں پکڑا ہوا بچوں نے ماؤں کی دنے میں بہتا تھا کیوں؟ کیونکہ ماؤں کے ہاتھ پسے کردن بند ہوتی نہ جانے کتنے اس رستے میں بچے گرتے رہے مرہوم شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ ایک مقام پہ جناب سکینہ پشت ناقہ سے گر گئے شیخ الرئیس کہتے تھے کہ جناب سکینہ گرے توجہ سے سکتے ہیں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ دو آدم مانگیں گے جب جناب سکینہ پشت ناقہ سے گرے تو کچھ دور پہ جو آنکہ خافلہ تھا وہاں پہ ایک نیزے پہ سر تھا سید شہدہ وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا آگے نہیں بڑھ رہا تھا جس نے نیزہ اٹھا رکھا تھا اس نے فوراں کاشے برسے یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا جس پہ حسین کا سر ہے اس نے کہا کیسے ممکن نہیں تو نیزہ ہے اٹھانے کی کوشش کی نیزہ نہیں اٹھا تھا تو ایک مرتبہ کہا حضر آپ بھلاو قیدی سجاد کو کہا کہ قیدی پوچھو اپنے بابا سے نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا علماء کہتے ہیں کہ امام سجاد نے کہا بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں رہے یعنی پھر دورے ماریں گے بابا انہیں بتائیئے آپ کا سر کیوں آگے نہیں مرتا کہ سجاد میرے سینے پہ سونے رہا ہے پشت ناقہ سے گر گئی ہے جب تک وہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں آگے گا شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ مرتبہ شیمر نے کہا قیدی اپنی بھپی کی رسیاں کھول دو آپ کو جانے کی اجازت نہیں بھپی کی رسیاں کھولو وہ چلی جائے آپ کی بہن کو تلاش کرے ایک مرتبہ مولا سجاد نے بھپی سے کہا بھپی اممہ میرے بہن کو تلاش کرے فلا باقا ہوئے جناب زینب چلی آوازیں دے دی جاتی جی سکینہ آواز دو سکینہ کہا ہو آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا سکینہ کہا ہو شیخ الرئیس نے شاکاری افرممم مختل میں لکھا مختل شیخ الرئیس میں کے ایک درہ کے نیچے ایک برکہ پوش بی 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 بیٹھے تھے ان کی گود میں جناب سکینہ تھے جب ایک مرتبہ اس بی بی نے دیکھا جناب زینب آ رہی ہے کہا آہصہ بولو زینب ذرا آہصہ بولو ناجانے کتنے تماشے لگائے ہیں سکینہ مہت طلب رہی تھی ابھی تک کانوں میں زخم ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے فوراً اس بی بی سے جناب سکینہ کو لیا آپ کوشت میں فوراً گود میں لینے کے بعد پنٹ کے واپس آئے کہا بی بی میں روز قیامت اپنی ماں زہرہ سے آپ کی شفاعت کروں گا آپ نے میرے مرہوم بھائی کی بیٹی کو گود میں رکھا میں اپنی ماں زہرہ سے آپ کی شفاعت کروں گی اچانکہ وہ بی 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 روٹھی زینب نہیں بہچانا میں کون مرکہ نے رکھا تھا پورا بدن ڈھاپا ہوا تھا کہا زینب نہیں بہچانا میں کون ہوں کہا بی بی آپ کون ہے کہا زینب میں آپ کی ماں فاتحہ پروردگارہ باستہ ان بی بیوں کا جنہوں میں تنہیں مسائب دے گئے پروردگارہ صاحب اس زمان کا ظبور دیکھنا حصیفہ دشمنان اہل بیت کو نیس و نعبود فرما دائش و طالبان کو اہل سعود کو عارت فرما مومنین کی حفاظت فرما جتنے مومن و ممنات کے ہاتھ بلندے کسی کو رد نہ فرما جنہوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعا مصجاب فرما پروردگارہ جو زیارت کرنے جا رہے ہیں ان سب کی زیارت قبول فرما خیر و آفی سے سفر کو گزار پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار عراق بشام کی مدینہ کی مکہ کی ایران کی تمام زیارت نصیف فرما مرنے کے بعد جنابی سیدو شہدہ کی شفاعت نصیف فرما پروردگارہ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعا میں سجاب فرما مریضوں کو زہد کاملہ آجلہ انایت فرما بے اولاد و قولہ دنایت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما حج و زیارت کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارت نصیف فرما عراق و شام کی حالات خراب ہے ہمارے روزہ آئے مقدس کی حفاظت فرما جہاں جہاں مومنی مسئل کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ پروردگارہ جہاں جہاں خصوصاً اس وی عمل میں بہت سخت حالات خراب ہے پروردگارہ آنے سعود کو غارت فرما اس سمام بارکہ کو ترقی نائج فرما ربنا تقبل منا انکہ تصمیع العلیم بحق محمد مالح طیبین الطاہرین المقصومین مقنو سے